کیونکہ ہم بھی پولیس کو ساتھ کہہ چکے ہیں کہ اگر زبان ان کے پاس ہے تو زبان ہمارے پاس ہی ہے جیسے پیسے لے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر حکمشاہی شروع ہو گئی ہے جمہوریت کے اندر عوام کی آواز بہت مائنی رکھتی ہے نہ کی ممبئی میں اور ڈلی میں بیٹھے ہوئے چند نیتا کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں پر پھر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اب سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب تم کو خاموشی سے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے پاس یہ پورا اختیار ہوتا ہے سرکاریں بناتی کون ہیں یہی عوام بناتی ہی ہے اور اگر محس چار پانچ لوگ مل کے اگر اس کا ایسا فیصلہ کرنا شروع کر رہا لے تو یہ ملک کہاں جا رہا ہے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج مسلم نمائندہ کاؤنسل نے یہاں پر جو دھرنا اندولن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروں کا سمندر ہے جہاں تک آپ کی نظر دوڑ سکتی ہے آپ وہاں پر دیکھئے گا تو یہ کون لوگ ہیں کیوں آئے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ اپنا اعتراض جتانے کے لیے آئے ہیں ہمیں اس جمہوری ملک کے اندر پورا اختیار دیا ہے پورا مند طریقے سے ہم اپنا نشید ہم اپنی ناراضگی سرکار تک پہنچا سکتے ہیں اور وہی کام کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور انگاباد میں رہنے والے تمام لوگوں کی سوائے چند راجنیتک پارٹیوں کے کارکرتاؤں کو اگر چھوڑ دے تو پوری عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک نام جس کے ساتھ ہماری پہچان ہماری شناس جڑی ہوئی ہے وہ نام ویسے ہی رہنا چاہیے آپ کو کوئی نیا شہر بسانا ہے کوئی کسی مہاپروش کے نام کے اوپر اگر آپ کو وہ شہر کا نام دینا ہے تو ہم پرستاؤ دیتے ہیں آپ بنائیے انتراشتیہ درجے کا ایک شہر بنائیے اور اس کو آپ نام دیجئے چھترپتی سنبھاجی مہاراج کے نام سے دینا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج لیکن جو ہمارے اتحاس سے جڑا ہوا ایک نام ہے اتحاس خراب ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے لیکن آج جو اس ملک سے پورے اتحاس کو بدلنے کی یا ختم کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے امارتوں کے راستوں کے گارڈنز کے شہروں کے یہ جو نام بدلنے کی جو ترکار نے گھوڑ لگا رکھی ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور ترکار سے یہی اپیل کرتے ہیں اورنگاباد کی عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں یہ لڑائی جتنی سڑک کے اوپر کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ لوگ سب مل کر کر رہے ہیں لیکن اس کی دوسری لڑائی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر بھی چل رہی ہے اور عدالت میں یہ کیس اتنا سٹرانگ ہے اگر عدالت نے صحیح طریقے سے اس کو سنا تو شاید میرے حساب سے ایک ہی سٹنگ کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے ایک ہی ہیئرنگ کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے تو اب اگر اس ملک کے اندر جمہوریت زندہ ہے تو ہم عدالت سے امید کر رہے ہیں لوگوں کی بھاؤنا لوگوں کی سونچ کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ اچھا فیصلہ یہاں پر آئے ورنہ یہ جو کازنیتی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ سالوں سے ہم یہ سرکار کو کہنا چاہتے ہیں آج یہاں پر شروعات ہوئی ہے کال ایسے بہت سارے شہروں کے اندر روگ راستوں کے اوپر نکل آئیں گے اور ایسا جمہوریت طور کے اوپر اپنا ایترال جس کریں دیکھیں میں نے کل جب یہ ہمارا چودہ دن کا جو جلادی کاری کے سامنے یہ تھا ہمارا گھرنا اندولن تھا تو وہاں پر ہم نے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں پولیس کمیشنر صاحب کے پاس گیا اور ان کو یہ بتایا یہ لڑائی اورنگاباد کی ہے اورنگاباد کے لوگ کوئی اس کے حق میں ہے کوئی اس کا ویروت کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے جمہوریت کے اندر یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی باہر کے لوگ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کے اوپر سنووں سے کیسز ریجسٹر ہیں سنووں سے ہیٹ سپیچز کے بھڑکاؤ قسم کے بھاشن دینے کے ماحول خراب کرنے کے ایسے کیسز ہیں اگر وہ ہمارے شہر میں آ کر اس طرح کا اگر ماحول خراب کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں پہل کر رہا ہوں میں ہے تو اپنا اندولن پیچھے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے شہر اپنے زلے کے اندر امن رکھنا ہے لیکن اگر کوئی باہر کے لوگ آ کر اگر یہ کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہمیں پولیس دپارٹمنٹ کے اوپر چھوڑی ہے کہ آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب وہ بھاشن دینے کے بعد انہوں نے ماحول خراب کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کیس ریجسٹر کریں گے آپ ان کو رکائیے گا یہاں پہ آنے سے پہلے کیونکہ ہم بھی پولیس کو ساتھ کہہ چکے ہیں کہ اگر زبان ان کے پاس ہے تو زبان ہمارے پاس ہی ہے ہم بھی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جمہوریت کے اندر یقین ہے اور ہم پورا من طریقے سے ہمارا اندولن جاری رکھے ہیں کہیں دنوں سے چل رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا من طریقے سے یہ اندولن ہمارا چل رہا ہے دیکھیں یہ ایک اکیلے میں نے نہیں لیا ہوں ہمارے جتنے بھی پیٹیشنرز ہے بہت سارے پیٹیشنرز جو ہے وہ عدالت کے اندر لڑے ہیں ہائی کورٹ کے اندر لڑے ہیں ہائی کورٹ میں جتنی امید تھی اتنی امید نہیں ملی ہے تو اب راستہ یہی ہوتا ہے کہ آخری ایک جو ہماری ہوتی ہے امید وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہوتی ہے تو چاہے وہ مستاق صاحب ہو یا ہمارے ہشام عثمانی صاحب ہو یا اور بھی پیٹیشنرز نے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے لیے ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ اس کے پیچھے سے ہے تو مدد کر رہے ہیں سلیم صدیقی صاحب خود مسلم نمائندہ کانسل خود اس کے اندر بہت آگے پہل کر رہی ہے تو اپنے اپنے لیول کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس کیسا مضبوط ہو سکتا ہے کیسا ہم لڑ سکتے ہیں کیونکہ چاری ہے کوشش دیکھیں میں نے تو پچھلے ہی ادیویشن کے اندر کم سے کم ہے تو چھے مرتبہ میں نے تو سپیکر کے پاس چٹھی بھیجی تھی کہ مجھے اس مددے کے اوپر گولنے کی اجازت دی جائے ہے اور چھے کے چھے مرتبہ مجھے ہے تو اجازت نہیں ملی تھی ادیویشن اب شروع ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جیسا ہی موقع ملتا ہے ہم صرف اورنگاباد کے تعلق سے نہیں ہم سرکار کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر اور بھی بہت اہم مددے ہیں ان مددوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیے گا یہ جو آپ مددے ہیں محض تیس پہتیس سال پہلے کوئی آتا ہے شخص اور کہتا ہے کہ نہیں یہ شہر کا نام یہ ہو جائے گا کر کے اور تیس پہتیس سال تک آپ اپنے راجمتک روٹیاں اس کے نام کے اوپر سیکھتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی انتھی نہیں رہنے والا اس کا کوئی انڈھی نہیں رہنے والا ہے تو ہم سرکار سے کہیں گے کہ قانون بنائیے جس شہر کا نام تمہیں بدلنا ہے وہاں کے شہر کے لوگوں کی بھاؤنہیں کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس کو اہمیت دیجئے ایسا کچھ قانون لے کر آئے ہیں دیکھیں میں یہاں پر میں یہاں پر نہ تو ایم آئیم کی حیثیت سے آیا ہوں میں ایک اورنگا بادی بول کر آیا ہوں اور میں ذاتی طور کے اوپر میں کسی کو بھی ابھی فی الحال کوئی جواب دینا نہیں چاہتا ہوں اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی راستے کے اوپر آتے ہیں جمہوری طرح کے اوپر ہم جب آمدلن کرتے ہیں تو ہمارے خلاف بولنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں ان کو مبارک جو بھی بولنا چاہے انہیں اختیار ہے بولتے رہیے گا ہم اپنا کام کرتے رہیے گا ہم اپنا کام کرتے رہیے گا ہم اپنے میں آپ کو جیسا بتایا ہوں میں صرف عثمان آباد اور اورنگا باد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے ایجنڈے کے اوپر بہت سارے شہر ہے ابھی جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں سے جڑا ہوا نام نظر آ رہا ہے تو اس کو مٹا دالو تو بہت سارے شہر ان کے نشانے کے اوپر ہیں تو ہم صرف یہی دو شہر کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں آج اورنگا باد کی عوام نے وہ شہروں کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارا نام بدلتا ہے تمہارے نام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جیسا لڑ رہے ہیں تم کو بھی سڑک کے اوپر آنا پڑے گا عدالت کے اندر جانا پڑے گا لڑنا پڑے گا تو آج پورے ہندوستان کے اندر یہ پیغام دینے کا کام جو ہے وہ یہاں کے مسلمانوں نے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ اس شہر کا نام وہی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ محض مسلمان اس کا ویروت کر رہے جبکہ حقیقی طور کے اوپر بہت سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اورنگا بات کے لیکن ان کی کچھ مجبوری ہے کہ وہ اوپن میں آ نہیں سکتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کا بھی سمرتن ہمیں پوری طرح سے میں نے کل کے دن بھی جب یہ آندولن واپس کیا میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کو جمہوریت کے اندر پورا اختیار ہے جیسا آپ سرکار نے جب ہم سے اوبجیکشنز مانگی ہے تو ہم اپنے طور کے اوپر اوبجیکشنز دے رہے ہیں آپ کو بھی اختیار ہے آپ بھی جائیے گا آپ کو اختیار ہے میں کوٹ میں جا رہا ہوں آپ بھی جائیے گا کوٹ میں یہ طریقہ ہونا چاہیے لیکن اگر ہم جمہوری طرز کے اوپر اگر اس کا ویروت کر رہے ہیں اور آپ سبھائیں بھر کے اگر ہمیں صرف گالیاں دینے کا اگر کام کریں گے آپ غلط بیانی اگر کریں گے اور آپ یہ امید کریں گے کہ نہیں ہم خاموشی سے سنتے بیٹھیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے خانون سب کے لیے برابر ہے اگر آپ میرے اوپر کاروائی کرتے ہیں کہ میں کینڈل مارچ نکالا ہوں تو اس دن ناگیش ارواری کے اندر ہے تو ایک اور راجنیتک پارٹی کے آمدار نے ہے تو اسی دن آمدولن تو کیس میرے اوپر اکیلے کیسا ہوتا ہے اور انہیں کیسا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خانون دو اور طرح کے الگ الگ ہے کرتے ہیں تو اب ہم نے بھی کل کے دن یہ بات بتایا ہے پولیس کو انصاف آپ کریے گا اگر میں خانون کے خلاف جا رہا ہوں میرے اوپر کیس کرنے کا آپ کو پورا اختیار ہے لیکن ایسا نہیں اب تو یہ ہے کہ پولیس والے بھی اگر گالی گلوچ کے اوپر اگر اتر آتے ہیں تو پھر ہم انصاف کیلئے جائیں گے کہاں ہم لڑنا کہاں پہ یہ بتائیے گا یا پولیس والے بھی اگر بدکلامی کر رہے ہیں غلط طریقے کا لہجے کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے تو ہر روز ہے تو ہم پولیس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات اگر آ گئی ہے اور آپ اس لہجے کے اندر تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ وردی اتاریے اور جا کے کسی شرسینہ کے یا بدرنگ دل کے ساتھ جڑ جائیے گا اس میں وہ کام کریے گا اس میں جب تک اس کرسی کے اوپر بیٹھئے گا تو آپ کی نہ کوئی جات ہے نہ کوئی آپ کی پارٹی ہے نہ آپ کے کوئی ویچار ہے آپ سب کے لیے ہیں دیکھیں آندولن ختم نہیں ہوا ہے یہ الگ الگ لیول کے اوپر یہ آندولن چلتا رہے گا چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے اور ایک لڑائی جیسا میں نے کہا ہے کہ وعدالتوں کے اندر بھی لڑنی ہے ایک لڑائی پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑنی ہی ہے اور یہ جس طرح کا یہ چل رہا ہے ابھی اوبجیکشنز یہ وہ جو بھرنے کا ہے وہ ہمارا کام جو ہے وہ پورے شہر میں پورے زلے کے اندر وہ جاری رہے گا بلکہ پورے ریجن کے اندر اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فیصلہ لیا ہے اس کے ذریعے پیغام انہوں نے دیا ہے کہ ہم عدالتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں ہم عدالتوں کو بھی نہیں گنتے ہیں ورنہ عدالت نے بار بار سرکاری وکیل سے یہ کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ کا سے کیا ہے یہ سبمٹ کرو اور وہ سبمٹ نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ نوٹیفکیشن نکال دیتے ہیں تو انہوں نے سرکار نے یہ کہا کہ عدالت عدالت کو ہم گنتے نہیں ہے ہمیں عدالت ہے ہمیں پولیس ہے ہمیں فیصلہ کرنے والے تو آج اگر یہ معاملہ کوٹ کے اندر ہے کوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم نے بڑے بڑے فیصلے جو ہے اس کو سر جھکا کر ہم نے خبول کیا ہے عدالتوں کے فیصلے کو آپ نے دیکھئے گا کہ بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تھا یا دوسرے اور بھی فیصلے آئے تھے ہم نے عدالیہ کے اوپر بھروسہ جاتا ہے تو اگر یہ فیصلہ نہیں آیا ہے میٹر سبجوڈس ہے جیسے کون سے ڈپارٹمنٹس اور عدیکاری اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ فوراں ہے تو اپنا نام مٹا ہو اور دوسرا نام جو ہے وہ لگا دو کر کے یہ بات بھی ان کی ذہنیت درساتا ہے کہ وہ چیسے کانکر ہے جیسے کانکر ہے جیسے کھانکر ہے